چیف جسٹس صاحب ملاقات کر رہے ہیں مل رہے ہیں اور پھر ایک جو ہے انڈر دی جوڈیشل کمیشن انکوائری ایک نائنٹین سیمٹی ایک جو ہے کمیشن بنا دی جاتی ہے ریٹائر صاحب کا چیف جسٹس کی یہ تو بھلا اس کی بھلا اس کا جو ہے گلانی صاحب ہیں اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اس معاملے میں آتا ہی نہیں ہے کمیشن آب انکوائری دیکھ کے ہاتھے میں آتا ہی نہیں ہے یہ تو جوڈیشری کا مسئلہ ہے جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ ہم پر جو ہے ایکزیکیٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے ہم منصفانہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سک رہے ہیں ہمارے کار سرکار میں مداخلت کی جا رہی ہے اس لیے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھیں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا اسی کو یعنی جس اتار کے اسی کے لانڈے کو ہم نے جو ہے جس کے خلاف شکایت ہے اسی کو چیف جسٹس بلا کے چیف اگزیکٹیو کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ تم کمیشن بنا دو کمحال نہیں ہے یہ اس ملک میں یہ انصاف کا کیا یہ میار ہوگا بھار کیا پھر جب سپریم کورٹ کا اپنا انٹرنل پریشر پڑا اور جب صدق جلانی صاحب نے انکار کر دیا تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ کیا گیا اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ آدھا گھنٹا گھنٹا کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے سارا میں دور آنا نہیں چاہتا پھر دبانگ ججوں نے وہیں سپریم کورٹ کے اندر سے انہوں نے کہا یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اور نوک جھونک ہوتی ہے جسٹس بنصور علی شاہ صاحب بھی سائی لیتے ہیں جسٹس اثر مناللہ صاحب بھی لیتے ہیں جسٹس ایک فیمیل جو جج بیٹھی ہوئی ہے مسارت علالی صاحبہ بھی لیتی ہیں اور پھر جسٹس سارے جو ہے وہ جب پڑ جاتے ہیں ایک قسم کے چیف جسٹس صاحب کو تو پھر وہ اس کو انٹیٹین بھی کرتے ہیں اور رپورٹیں منگواتے ہیں سارے چیف جسٹس ساری ججز سے سارے ہائی کورٹ یعنی ملک کے ساری ہائی کورٹ سے اور سارے ملک کے ہائی کورٹ کے سپیریر ججز نے کیا لکھ کے بھیجا ہے انہوں نے تحید کی ہے کہ ہمارے بھی ہمارے بھی انصاف کے ایوانوں میں گھس بیٹھئے اس انداز سے ہمیں مداخلت کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے خوف آتا ہے کہ ہم عدالت میں منصفانہ آزادانہ انصاف نہیں کر رہے ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کی یہاں بھی مداخلت ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے نے تو اس حد تک لکھا کہ جب ہم نہیں مانتے تو اکراس تی بورڈر اکراس تی بورڈر ہمیں دہشت گردوں سے دھمکی دی جاتی ہے ہماری جان اور ہمارے بچوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ان کا یہ حشر ہوگا اب اندازہ کریں ایسے میں جب نظام عدل کو زنجیروں میں جھکڑ دیا گیا ہو تو کالا کوٹ پر کیا ذمہ باری عائد ہوتی ہے کیا عدالتوں پر کیا ذمہ باری ہوتی ہے کیا ہم خاموش تماشائی بن کے اس غلامی کے توق کو اس آئین کے انحتاط کو اس آئین کی انہیلیشن کو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے تو پھر اس کالا کوٹ پہننے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے معاف کیجئے گا اگر رول آف لار نہیں ہے اگر آئین کی پاسداری عملداری نہیں ہے تو پھر ہمارا وجود جو ہے ہمیں کالا کوٹ اتار دینا چاہیے پھر غلامی کے توق میں خالی خاکی ٹوپی والا ہو خالی ہیٹ والا ہو خاکی ہیٹ والا ہو یا خاکی بردی والا ہو پھر کوئی بھی حکمرانی آپ پر کریں پھر ماف کیجئے گا پھر بت بات کریں انسانی حقوق کی مت بات کریں بنیادی حقوق کی مت بات کریں آئینی حقوق کی پھر کسی چیز کی آپ مت بات کریں پھر غلامی ہمارا مقدر ہے میں یہی کہنا ہوں دیکھیں آپ کو پھر ایک چیلنج آیا ہے اور کالے کوٹ نے پھر جس طرح ہم نے پہلی تقریم کی دی اور پہلے سر میرا خون سے آپ کو پتہ یہ ہے مال روڈ کے آج بھی مہاں دیکھیں گے تو مال روڈ کی آج بھی خون کا مہاں آپ کو نظر آئے گا اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ فزیکلی نظر آئے گا بلکہ آپ کا تخیل میں پیچھے چلے جائیں اس وقت بھی یہی ہمارا ہمارے نظام عدل کے ساتھ کھلوار کیا گیا تھا لیکن اس وقت کس طرح کیوں ہم کامیاب ہوئے تھے کیونکہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے تھے یونٹی ہماری تھی خدا رایے اپنے فروہی ہم اپنے اخلافات ختم کریں اگر ہیں بھی اور ایک گریٹر نیشنل کاؤز کے لیے یہ ملک کا مسئلہ ہے اگر عمرانی معاہدہ آج ہے پاکستان کو جوڑے ہوئے تو مت توڑیں اسے جب نظام عدل کو آپ حملہ کر کے زیر نگین کر کے زنجیروں میں جھکٹتے ہو لوگوں کو انصاف نہیں دیتے ہو بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں آپ پارٹیاں بناتے ہو آپ پارٹیاں توڑتے ہو آپ اس طرح سے جو ہے جب حرکتیں کرتے ہو تو آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو کسی کو غلط فہم ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عام جرم ہے یہ آئین سے کھلواڑ ہے اور آئین سے کھلواڑ آرٹیکل چھے میں آتا ہے آئین سے کھلواڑ آرٹیکل چھے میں آتا ہے جس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں جو ایک پلر آف دو سٹیک کو منحدم کر رہا ہے جوڑیشری کو جس کا ہم حصہ ہیں ہمارے بغیر جوڑیشری we are two wheels of the same chariot so اگر آئین کا انحطات اگر عدلیہ کا انحطات اگر نظام عدل کا انحطات ہوتا ہے اور اس پر کوئی خاصے پر قبضہ کرتا ہے تو یہ آئین کی ایبروگیشن ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے تو اس لیے خدا رہا اس کو لائکلی مت لیجئے گا اور وکیلوں کے خلاف جہاں تک تعلق ہے کہ اگر وکیلوں پر کوئی یہاں چاہے جی میں کسی بھی پارٹی میں ہوں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میں حرابت دستے کے طور پر آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا یہ دیکھیں یہ جو عدالت کو اس طرح سے بکھیل کے پھینکنے والی بات ہے یہ بھی نظام عدل کو کمزور کرنے کے مترادف ہے یہ صرف نہیں ہے کہ مارڈل ڈاؤن کوٹس کو جو بکھیل آگیا ہے یہ اصل میں حملہ ہے نظام عدل پر اس سپیکٹرم میں آپ دیکھئے گا اور پھر جہاں جہاں ہمارے گوکلا نے اتجاج کیا ہے ان پر دہشتگردی کے پرچے کیے گئے اوہ بھائی دہشتگردوں کو تو تم پکڑ نہیں سکتے کمیشن آف پاکستان کا ذرا ریپورٹ پڑھ لیں دو ہزارتیئیس کی کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی ریپورٹ ذرا پڑھیں سالانہ دو ہزارتیئیس میں اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ جتنے دراندازی کے دہشتگردی کے مقدمت دو سو تئیس ایک سال میں ہوئے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور جتنا جرم اس ملک میں بڑھا ہے وہ پہلے کبھی نہ بڑھا تھا کیسے لکھا ہے کیسے لکھا ہے اس لیے کہ ہمارے جو ما شاء اللہ لوگ انفورسنگ ایجنسیز تھیں انہوں نے فارم سیبتالیس کے چکروں میں سارے زلوں میں برگیڈیر بٹھا دیئے کرنلز بٹھا دیئے میجرز بٹھا دیئے اور اپنا کام چھوڑ دیا جو دہشتگردوں کو مانے کرتا تھا بارڈز کا حفاظت کرنا مقصود تھا ہم نے وہاں ڈیپلائیمنٹ کی بجائے ہم نے سارے زلوں پر پاکستان کے گزہ کر لیا بہت اچھی باتیں چلیں لیکن خدا کا خوف کریں یہ آئین میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا آئین کو اور ہم عمرانی معاہدے کو کیوں اس طرح سے رونتے چلے جاتے ہیں کیا ضیاء الحق کے انہی فرمودات پر ہم چلیں گے کہ یہ آئین کیا ہے یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جن کو جوتے کے نوک پر رکھ کے وہ تھوڑا مارتا تھا اور ہوا میں بکھیڑتا تھا کیا یہ ہے ہمارا آئین عمرانی معاہدہ اور عمرانی معاہدے میں دیکھیں تو صحیح کتنی خوبصورت جو ہے مقتدر کرتا ہے آرٹکل سات پڑھیں آپ سارے ماشاءاللہ وکیل ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوئے آرٹکل سات اور آرٹکل پانچ کو دیکھیں دونوں کو تو جو حاکمیتِ آلہ اللہ تعالی کی حاکمیتِ آلہ کے تابع جو حق کے حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ہے یہ عوام کو مقتدر کرتا ہے ڈسٹرک گارمنٹ ڈسٹرک اسیمبلی صوبائی اسیمبلی صوبائی حکومت پارلمان اور مفاقی حکومت اور یہ سارے مترشے ہوتے ہیں عوام کے منتخب نوائندوں سے بنتی ہے یہ ہے ریاست اور اس کی تابع داری آرٹکل پانچ کہتا ہے لائلیٹی تو دی سٹیٹ and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen یعنی آرمی چیف بھی تابع ہے اور وہ وفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ کرنے کا پابند ہے چیف جسٹس ہو پاکستان ہو وہ پابند ہے صدر ہو گورنر ہو کوئی بھی ہو یہ عوام کے خادم ہیں پا ایک اڈارہ ہے صرف اور وہ عوام ہے باقی سب سروسز ہیں سروسز ہیں چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ judیشیری ہو وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسس سے ان کو تنخواہ اور مرات ملتی ہیں اور پھر بھائی تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ تنخواہ دینے والے پر کیسے ملکیت کرتا ہے یہی ایک ریورس کر دیا ہے ہم نے پینڈولم ہم نے اور پھر اسی طرح آگر آپ دیکھیں ہم اس اصول کو state of denial سے نکل آئیں کہ پاکستان پچیس کروڑ عوام کا ہے پاکستان اشرافیہ کا نہیں ہے پاکستان کو بس کر دو لوٹنا اور دھرتی ماں کو اتنا لوٹ کر کبھی پاناما لیکس آتے ہیں کبھی دبائی لیکس آتے ہیں ذرا وہ جائدادیں جاگی رہے دیکھو آپ بھیکاری بن کے دنیا سے مانگ رہے ہو کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے گا جب آپ کی اپنی دولتیں ساری وہ بیرون ملک پڑی ہوئی ہیں وہی احاطہ کر لو کاش یہ حب الوطنی کی بات کرتے ہو کاش وہ پیسہ لے کر یہاں آ جاؤ آئی ایم ایف کا سارا کردہ اتر جاتا ہے پاکستان اتنا امیر ہو جائے گا اگر اپنی دولتیں واپس لے کر آ جاؤ گے کہ کسی کیا گیا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر شرم بھی تمہیں ہمیں نہیں آتی ہے ہمیں میں کہوں گا اپنے آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں اوہ بھائی اگر اس دھرتی ماں سے ذرا پیار ہے ذرا پیار ہے تو یہ ہڈیوں کا دھانچہ جو اب دھرتی ماں کی شکل میں پڑا ہوا ہے اس کو نوچ نہ بند کر دو کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے کوئی سوچیں ذرا ہم انسان ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی ایسی رمک ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سکھیں پیار کرو بھئی بکیلوں کو بھی کہوں گا ایک دوسرے سے پیار کرو سیاستدانوں سے بھی کہوں گا خدا رہا ایک دوسرے سے پیار کرو اپنی داڑی مت دو کسی اور کے ہاتھ میں جن کا حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے بار بار کیوں انہیں بلاتے ہو ان کے کہنے پر غلامی کیوں کرتے ہو ان کے کہنے پر آپ فائنانس منسٹر آپ ان کے کہنے پر جو ہے انٹیریر منسٹر آپ ان کے کہنے پر جو ہے کیوں فارم سنت تالیس کو ایکسپٹ کرتے ہو اپنے تائیں اپنے معاملات رکھو عوام کو عزت دو پیار کرو یہی اب آئین ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہے تو میں بارے دیگر کہوں گا خدا رہا اکٹھے ہو جائیں بکلا بھی اکٹھے ہو جائیں قوم بھی اکٹھی ہو جائیں عدلیہ کے ہم ساتھ ہیں ہم کالی بھیڑن نہیں برداشت کریں گے کوئی کالی بھیڑے کہہ کر ہمارے ججز کو چیلنج کرے اور جو قاضی فائد انساء نے ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کی کمیشنر کو وہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا خدا رہا پاکستان کو اتنا زلیل مت کرو کہ تم ایک پولٹیکل اور یعنی سیاسی ڈائلگ میں تم پڑھ جاؤ ایک یونائٹیڈ یوکے کی کمیشنر کے ساتھ پڑھ جاؤ جو باتیں تم نے لکھی ہیں کہ میرے فیصلے بہت سیکرو سنٹر اور بڑے درست ہیں وہ تو انڈر ریویو آیا ہوا ہے تو پھر ریویو کیا کیا فیصلہ کرو گے اگر تم نے وہاں ضد لے لی کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے میں نے بھلا ضرور چھین آئے میں اس میں کسی فیکچول اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہا وہ لیکن جب آپ کے پاس ریویو پرنڈنگ ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا فیصلہ صحیحہ آسمانی ہے اور آپ تنقید غلط کر رہے ہو اس کی یہ قوم نے دیکھ لیا ہے آٹھ فروری کا فیصلہ اس لیے اس کو مت چھیڑیں اور آپ اتنے پارسا نہ بنیں کہ جو چیز غلط ہے بیسے آپ نے کہا کہ سچائی کا بات کرنی چاہیے اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے دو انیس آہ آہ سو انیس میں آپ نے اسرائیل کا بنایا وغیرہ وغیرہ انہوں نے لکھا بہت اچھا لکھا اس کو صحیح چہرہ دکھایا بنسانیہ کو لیکن آپ بھی اپنی اعضاؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو آپ اپنے ملک کو تو سمار لیں اپنے نظام عدل کو تو سمار لیں اپنے آپ کو اور اپنے اس جوڈیشل سسٹم کو بجا لیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا پاکستان بہت مہربانی تھانکیو ویری مچ پاکستان زندہ بات